بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم اسٹارٹ کریں گے خالد من والید کی داستان کی 32 قسط تو جن دوستوں نے پچھلی قسطیں نہیں دیکھی وہ پچھلی قسطیں لازمی دیکھیں تاکہ اگلی تمام قسطوں کو سمجھنے کے لیے ان کو آسانی ہو جائے دوستو کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی 32 قسط فیروز نے چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھے بغیر دھیمی سے آواز میں کہا اور میں حیران ہوں کہ اتنی جنگی طاقت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن پر حملہ کیوں نہیں کیا ہر کھل کا لشکر اردن میں ہمارے سر پر کھاڑا ہے کیس نے کہا ہمارا لشکر رومیو پر حملہ کرنے جا رہا ہے کیا ہم دو آدمی پورے لشکر کا کام نہیں کر سکیں گے کیا تُو نے یہ سوچا ہے کہ دو آدمی کیا کر سکتے ہیں فیروز نے پوچھا قتل کیس نے جواب دیا اور کہنے لگا مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ اسفت کو کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے کیا تُو نے اپنے چچا کی بیٹی آزاد کو دل سے اتار دیا ہے فیروز چلتے چلتے رک گیا اس کے چہرے پر کچھ اور ہی طرح کی رونک آ گئی جیسے خون اچانک اُبل پڑا ہو تُو نے مجھے روشنی دکھا دی ہے اس نے کہا قتل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں میری چچا آزاد بہن کا نام لے کر تُو نے میرا کام آسان کر دیا ہے یہ کام میں کروں گا تُو اپنا کام کرتا رہے جا کیس زندہ رہے تو ملیں گے مورخوں نے لکھا ہے کہ فیروز کے دل میں اسفت کی جو نفرت دبی ہوئی تھی وہ اُبھر کر سامنے آ گئی اس نے اسفت انسا کے احرانی سلار کیس بن عبد یگوس اور دازویہ کو اپنا ہمراز بنا لیا اسفت کا قتل ایک وزیر کے لیے بھی آسان نہیں تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا اسفت کے محافظ اسے ہر وقت اپنے نرکے میں رکھتے تھے سوچ سوچ کر ان تینوں ایرانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آزاد کو اس کام میں شریک کیا جائے لیکن قتل آزاد کے ہاتھوں نہ کرایا جائے آزاد تک رسائی آسان نہیں تھی اسفت کو شک ہو گیا تھا کہ تینوں ایرانی اسے دل سے پسند نہیں کرتے اس نے ان پر بھروسہ کم کر دیا تھا آزاد اور فیروز کی ویسے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی آزاد تک پیغام پہنچانے کے لیے عورت کی ہی ضرورت تھی ایک وزیر کے لیے ایسی عورت کا حصول مشکل نہ تھا فیروز نے محل کی ایک ادھر عمر عورت کو اپنے پاس بولایا وہ بھی مسلمان تھی فیروز نے اسے کہا کہ وہ اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے اگر وہ پسند کرے تو وہ اسے اپنے ہاں لا سکتا ہے فیروز نے اسے کچھ لالج دیا ایک یہ تھا کہ اس سے اتنا زیادہ کام نہیں لیا جائے گا جتنا اب لیا جاتا ہے وہ عورت مان گئی اسے اپنے ہاں بھلا لیا ایک روز آزاد اکیلی بیٹھی تھی وہ ہر وقت جلتی اور کرتی رہتی تھی اسے کوئی راہ فرار نظر نہیں آتی تھی اس کیفیت میں فیروز کی وہی خادمہ اس کے پاس آئی میں کسی کام کے بہانے آئی ہوں خادمہ نے کہا لیکن میں آئی دراصل تیرے پاس ہوں کیا تو اپنے چچا زاد بھائی سے کبھی ملی ہے جو رحمان اليمن کا وزیر ہے کیا تو جاسوسی کرنے آئی ہے آزاد نے گسیلی آواز میں کہا نہیں خادمہ نے کہا مجھ پر یہ شک نہ کر کہ میں اس جھوٹے نبی کی مخبر ہوں میرے دل میں بھی اسود کی اتنی ہی نفرت ہے جتنی تیرے دل میں ہے میں نہیں سمجھ سکتی کہ تو میرے پاس کیوں آئی ہے آزاد نے کہا فیروز وزیر نے بھیجا ہے خادمہ نے کہا میں فیروز کا نام بھی نہیں سننا چاہتی آزاد نے کہا اگر اس میں غیرت ہوتی تو وہ اس شخص کا وزیر نہ بنتا جس نے اس کی چچہ ذات بہن کو بیوہ کیا اور اسے جبرن اپنی بیوی بنا لیا آزاد شاہی خاندان کی عورت تھی وہ ان لانڈیوں اور بانڈیوں کو اچھی طرح سمجھتی تھی اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ عورت مخبر ہی کرنے نہیں آئی اس نے خادمہ سے پوچھا کہ فیروز نے اس کے لئے کیا پیغام بھیجا ہے خادمہ نے بتایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے آزاد نے اسے ایک جگہ بتا کر کہا کہ فیروز وہیں رات کو آ جائے اعتبار حائل ہوگی آزاد نے کہا اس میں ایک جگہ ایک دریچہ ہے جس میں سلاکھیں لگی ہوئی ہیں فیروز سلاکھوں کے دوسری طرف کھڑا ہو کر بات کر سکتا ہے خادمہ نے آزاد کا پیغام فیروز کو دے دیا اسی رات فیروز محل کے اردگرد کھڑی دیوار کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سلاکھوں والا چھوٹا سا دریچہ تھا آزاد اس کے انتظار میں کھڑی تھی تیری خادمہ پہ مجھے اعتبار آ گیا ہے آزاد نے کہا تجھ پر میں کیسے اعتبار کروں میں نہیں مانوں گی کہ تو مجھے اس وحشی سے آزاد کرانے کی سوچ رہا ہے کیا تو اس وحشی کے ساتھ خوش ہے فیروز نے پوچھا اس سے زیادہ قابل نفرت آدمی میں نے کوئی اور نہیں دیکھا آزاد نے کہا تیرا یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں فوراں بتا تجھے اتنے عرصے بعد میرا کیوں خیال آ گیا ہے کیا اس وقت اسود کے ادھر نکل آنے کا خطرہ ہے فیروز نے پوچھا یا ابھی وہ تمہیں نہیں آزاد نے کہا پہرداروں کا خطرہ ہے اسود اس وقت شراب کے نشے میں بے ست پڑا ہے اس کے پاس عورتوں کی کمی نہیں ہے میں صرف تجھے نہیں پورے یمن کو آزاد کراؤں گا فیروز نے کہا لیکن تیری مدد کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا مجھے بتا فیروز آزاد نے پوچھا میں کیا کر سکتی ہوں کسی رات مجھے اسود تک پہنچا دے فیروز نے کہا اگلے روز وہاں سے اس کی لاش اٹھائی جائے گی کیا تو یہ کام کر سکتی ہے کل رات اس وقت کے کچھ بعد اس دیوار کے باہر اس جگہ آ جانا جو میں تمہیں بتاؤں گی آزاد نے کہا میرا کمرہ اس دیوار کے بلکل ساتھ ہے تم دیوار کسی اور طریقے سے بھلانگ نہیں سکو گے کامت پھیکنی پڑے گی رسہ لیتے آنا اسے دیوار کے اوپر سے اندر کو پھیکنا میں اسے کہیں باندھ دوں گی تم رسے سے اوپر آ جانا اگلی رات فیروز اس طرح چھپتا چھپاتا اس دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا کہ اسے پہرے دار کے گزر جانے تک چھپنا پڑتا تھا وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے آزاد نے بتائی تھی اس نے دیوار پر رسہ پھیکا جس کا اگلا سرہ دوسری طرف نیچے تک چلا گیا آزاد موجود تھی اس نے رسہ پکڑ لیا اور کہیں باندھ دیا فیروز رسے کو پکڑ کر اور پاؤں دیوار کے ساتھ جماعتہ دیوار پر چڑ گیا اس نے رسہ دیوار پر باندھ دیا اور اس کی مدد سے نیچے اتر گیا آزاد اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور آدھی رات کے بعد تک اسے کمرے میں ہی رکھا کیونکہ اسود کے بیدار ہونے کا خطرہ تھا آدھی رات کے بعد وہ بے ہوش اور بے سدھ ہو جاتا تھا آزاد نے کہا یہ شخص انسانوں کے روپ میں دیو ہے ایسا دیو جو شراب پیتا اور عورتوں کو کھاتا ہے تم نے اس کی جسامت دیکھی ہے اتنا لمبا اور چوڑا جسم تلوار کے ایک دو وار کو شراب کی طرح پی جائے گا اسے ہلاک کرنا آسان نہیں ہوگا اسے ہلاک کرنا ہے خواہ میں خود ہلاک ہو جاؤں فیروز نے کہا آزاد نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر دیکھا اس گلام گردش کے اگلے سرے پر ایک پہردار کھڑا رہتا تھا وہ سائے کی طرح کھڑا نظر آ رہا تھا صاف پوتا چلتا تھا کہ اس طرف اس کی پیٹھ ہے آزاد اپنے کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں اسود کے کمرے کا دروازہ کھولا ہلکی روشنی والا ایک فانوس جل رہا تھا اسود پیٹھ کے بل بستر پر پڑا خراتے لے رہا تھا مہرخ بلازری نے اس دور کی تحریروں کے دو حوالے دے کر لکھا ہے کہ جب آزاد اسود کو دیکھ کر واپس آئی تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے ایک شولا آیا ہو یہ انتقام اور نفرت کا شولا تھا آہو فیروز اس نے کامتی ہوئی آواز میں کہا وہ بے ہوش پڑا ہے فیروز آزاد کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور دبے پاؤں آزاد کے پیچھے اسود کے کمرے میں داخل ہوا اسود جنگلی سانٹ جیسا انسان تھا کمرے میں شراب اور گناہوں کو تعفن تھا جانے ایسے کیوں ہوا اسود بیدار ہو گیا اپنے وزیر اور اپنی حسین ایرانی بیوی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا مہرخوں نے لکھا ہے کہ آزاد کو وہ قابل اعتماد سمجھتا تھا لیکن فیروز کو دیکھ کر اسے کچھ شک ہوا ہوگا اس وقت کیا مصیبت آگئی ہے اسود نے نشے سے لڑکھلاتی ہوئی آواز میں پوچھا فیروز نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا تلوار کھینچی اور پوری طاقت سے اسود کی گردن پر وار کیا اسود نے گردن بچا لی اور تلوار اس کے ننگے سر پر لگی اسود کے موں سے چیخ نمہ آوازیں نکلیں اور بستر سے لڑک کر دوسری طرف گرا غلام گردش میں دوڑتے قدموں کی دھمک سنائی دی آزاد تیزی سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر لیا پہرے دار دوڑا آ رہا تھا آزاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر پہرے دار کو روک لیا کمرے سے اسود کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں واپس اپنی جگہ چلے جاؤ آزاد نے پہرے دار کو تحکمانہ لہجے میں کہا رحمان الیمن کے پاس فرشتہ آیا ہوا ہے وہی نازل ہو رہی ہے جاؤ ادھر نہ آنا مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ پہرے دار نے احترام سے سر جھکا لیا اور چلا گیا آزاد اندر آئی تو دیکھا کہ اسود فرش سے اٹھ کر بستر پر گر رہا ہے اور فیروز دوسرے وار کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اسود بستر پر گر پڑا اس کا سر پلنگ کے بازو پر تھا اور سانڈوں کی طرح ڈکار رہا تھا تم اسے مار نہیں سکو گے فیروز آزاد نے آگے بڑھ کر کہا اور اسود کے بال جو لمبے تھے ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کو کھینچے اور وہ خود فرش پر بیٹھ گئی اب فیروز گردن کاٹ دو فیروز نے ایک ہی وار سے اسود کی گردن صاف کاٹ کر سر جسم سے الگ کر دیا فیروز کے ساتھیوں کیس اب دیاگوس اور دازویہ کو معلوم تھا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے فیروز نے اسود کا سر اٹھایا اور ان دونوں کے ہاں پچھا پہنچا محافظوں اور پہرداروں کو رحمان الیمن کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے محل کو محاصرے میں لے لیا آزاد فیروز کے ساتھ رہی محل میں بھگدر مجھ گئی حرم کی عورتوں کا حجوم چیکتا چلاتا باہر کو باغا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیز بن حبیرہ اور دبر بن یہنس سرکردہ مسلمانوں کو باؤغاوت پر امادہ کر چکے تھے اور دن رات زمین دوست سرگرمیوں سے مسلمانوں کی حوصلے بحال کر چکے تھے اگلی صبح صادق میں کچھ وقت باقی تھا محل کی چھت سے آزان کی آواز بلند ہوئی لوگ حیران ہوئے کہ محل میں آزان لوگ محل کی طرف دوڑے اسفت کی فوج حکم کی منتظر تھی لیکن حکم دینے والا کیس اب یکوس تھا وہی سپہ سلار تھا اس نے فوج کو باہر نہ آنے دیا اسفت کا سر محل کے باہر لٹکا دیا گیا محل کی چھتوں سے للکار بلند ہو رہی تھی ہم گوائی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسفت انسا قذاب ہے اسفت کے پیروکاروں پر خوف تاری ہو گیا اور مسلمان مسلح ہو کر نکل آئے اور انہوں نے یمنیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا مصر کے مشہور صحافی اور سابق وزیر معرف محمد حسین حیکل نے اپنی کتاب ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہوں میں فیروز کی زبانی ایک روایت پیش کی ہے فیروز نے کہا تھا اسفت کو قتل کر کے ہم نے وہاں کا انتظام پہلے کی طرح رہنے دیا یعنی جس طرح اسفت کے تسلط سے پہلے تھا ہم نے قتل کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ ماز بن جبل رضی اللہ عنہوں کو بلایا کہ وہ ہمیں باجماد نماز پڑھا ہیں ہم بے انتہا خوش تھے کہ ہم نے اسلام کی اتنے بڑے دشمن کو ختم کر دیا ہے لیکن اچانک اطلاع ملی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں اس خبر سے یمن میں ابتری سے پھیل گئی فیروز کو مسلمانوں نے سنا کا حاکم مقرر کر دیا یہ واقعہ مائی دو سو باتیس عیسوی کا ہے قیس بن حبیرہ اور دبر بن یہنس جون دو سو باتیس عیسوی کے دوسرے ہفتے میں یہ خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے کہ جھوٹا نبی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور یمن پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا ہے لیکن مدینہ سوگوار تھا پانچ جون دو سو باتیس عیسوی بارہ نبی اول یارہ ہنجری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر جون جو پھیلتی گئی یہ جنگل کی آگ ہی ثابت ہوئی جہاں پہنچی وہاں شولے اٹھنا لگے یہ شولے بغاوت کے تھے ایک تو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے اپنی تخریبی سرغرمیاں تیس کر دیں دوسرے وہ قبائل تھے جنہوں نے صرف اس لئے اسلام قبول کیا تھا کہ ان کے سردار مسلمان ہو گئے تھے ایسے قبیلے اتنے زیادہ نہیں تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا باقی تمام قبیلے اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ انہوں نے مدینہ کے خلاف علم میں بغاوت بلند کر دیا اور مدینہ پر حملے کی باتیں کرنے لگے خالیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باغی قبیلوں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام کو نہ چھوڑیں قاسد جہاں بھی گئے وہاں سے انہیں جواب ملا کہ ہمارا قبول اسلام صرف ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معایدہ تھا وہ شخص نہیں رہا تو معایدہ بھی نہیں رہا اب ہم آزاد ہیں اور ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے تیسرا اور سب سے خطرناک فتنہ جھوٹے مد آیان نبوت کا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے جھوٹے دعویدار پیدا ہو گئے تھے ان کی پشت پناہی رومی ایرانی اور یہودی کر رہے تھے ان جھوٹے نبیوں میں ایک خوبی مشترک تھی وہ شعبدے باز اور جادوگر تھے شعبدے بازی اور جادوگری میں یہودی ماہر تھے اسود انسا کا ذکر ہو چکا ہے وہ بھی شعبدہ باز تھا نبوت کے دوسرے دو دعویدار تلیحہ اور مسلمہ تھے مسلمہ خاص طور پر شعبدے بازی میں مہارت رکھتا تھا ایسے شعبدے پہلے کوئی نہ دکھا سکا تھا مثلا وہ پرندے کے پر اس کے جسم سے الگ کر کے دکھاتا پھر پرندے اور پروں کو اکٹھے ہاتھوں میں لے کر اوپر پھیکتا تو پر پرندے کے ساتھ ہوتے اور وہ پرندہ اڑ جاتا مسلمہ بدصورت انسان تھا اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے یہ انسان کا نہیں ہیوان کا چہرہ ہو خد و خال بھی ہیوانوں جیسے تھے اس کا قد چھوٹا تھا چہرے کا رنگ زرد تھا لیکن اس کے جسم میں غیر معمولی طاقت تھی اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر چھوٹی اور ناک چپٹی تھی یہ ایک بھدے آدمی کی تصویر ہے جسے کوئی بدصورت انسان بھی پسند نہیں کر سکتا مگر جو عورت خواب وہ کتنی ہی حسین اور سرکش کیوں نہ ہوتی اس کے قریب جاتی تو اس کی گرویدہ ہو جاتی اور اس کے اشاروں پر ناچنے لگتی تھی مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاسدوں کے ہاتھ ایک خط ان الفاظ میں لکھا تھا مسلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد رسول اللہ کے نام آپ پر سلامتی ہو بات واضح ہو کہ میں رسالت میں آپ کا شریک بنایا گیا ہوں لہٰذا نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی مگر قریش انصاف نہیں کر رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑا اور قاسدوں سے پوچھا کہ مسلمہ کے اس عجیب و غریب پیغام کے متعلق ان کی کیا رائے ہے ہم وہی کہتے ہیں جو خط میں لکھا ہے ایک قاسد نے جواب دیا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر قاسدوں کے قتل کو میں روا سمجھتا تو تم دونوں کے سر تن سے جدا کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو اس خط کے جواب میں لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلمہ قذاب کے نام زمین اللہ کی ہے وہ اپنے متقی بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اس کے بعد مسلمہ کو سب قذاب کہنے لگے اور اسلام کی تاریخ نے بھی اسے مسلمہ قذاب ہی کہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں بستر علالت پہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ جس شخص نے یہ جسارت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کا مطالبہ کر دیا ہے اس کی سرگرمیوں اور لوگوں پر اس کے اثرات کو فوراں ختم کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک شخص نے ہارن الڑ جال پر پڑی اس شخص نے اسلام قبول کر کے دین کی تعلیم حاصل کی تھی قرآن کی آیات پر اسے عبور حاصل تھا اور وہ عالم و فاضل کہلانے کے قابل تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر ہدایت دین کہ وہ یمامہ جائے اور لوگوں کو اسلامی تعلیم دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الرجال کو اچھی طرح سمجھایا کہ مسلمہ کے اثرات زائل کرنے ہیں تاکہ خون خرابے کے بغیر ہی یہ شخص گھمنام اور اس کا دعویہ بے اثر ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں الرجال روانہ ہو گیا مسلمہ بن حبیب جو مسلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا تھا رات کو اپنے دربار میں بیٹھا تھا شراب کا دور چل رہا تھا دربار میں اس کے قبیلے کے سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ سب اسے اللہ کا رسول مانتے تھے اس نے اپنے مذہب کو اسلام ہی کہا تھا لیکن کچھ پابندیاں ہٹا دین تھی مثلا اس نے اپنی ایک آیت گھڑ کر اپنی پیروکاروں کو سنائی کہ اس پر وہی نازل ہوئی ہے کہ شراب حلال ہے دیگر عیش و عشرت کو بھی اس نے حلال قرار دے دیا ہے اس کا دربار جنت کا منظر پیش کر رہا تھا نہایت حسین اور جوان لڑکیاں اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں اور دو اس کے پیچھے کھڑی تھیں مسلمہ کسی لڑکی کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اور کسی کے گالوں کو تھبک کر بات کرتا تھا ایک آدمی دربار میں آیا وہ بیٹھا نہیں کھڑا رہا سب نے اس کی طرف دیکھا مسلمہ نے جیسے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھی ہو اسے معلوم تھا کہ وہ کسی کے کہے بغیر بیٹھ جائے گا مگر وہ کھڑا رہا کیا تو ہم پر پہرہ دینے آیا ہے مسلمہ نے اسے کہا یا تو اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر بیٹھ جانا بدتہذی بھی سمجھتا ہے اللہ کے رسول اس آدمی نے کہا ایک خبر لائیا ہوں مدینے سے ایک آدمی آیا ہے وہ بہت دنوں سے یہاں ہیں اور وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی اسلام قبول کیا تھا بتاتا پھر رہا ہے کہ سچا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باقی سب کا ذاب ہیں میں نے خود اس کی باتیں سنی ہیں اس کا نام نیہار الرجال ہے نیہارن الرجال دربار میں بیٹھے ہوئے دو آدمی بیک وقت بولے پھر ایک نے کہا وہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر ہے میں اسے جانتا ہوں اس کے پاس علم ہے ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑیں دربار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے گرج کر کہا اے خدا کے رسول ایک اور آدمی نے اٹھ کر کہا کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں اس بدبختہ سر کاٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دوں نہیں مسلمہ قذاب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے تو میں اسے کہوں گا کہ میرے دربار میں آئے اور مجھے جھوٹا ثابت کرے میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گا